اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانی کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چھنا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائف کر کے ہر قوم کی طرف مابوس کیا ان اقوام میں تاریخ انسانی کے ایک قدیم برین قوم آدھ کا نام آتا ہے قوم آدھ جزیرت العرب کے جنوب کے سہرہ احقاف میں آباد تھے جو موجودہ یمن اور امان کے علاقے ہیں عرب کے قدیم تاریخ میں ان کو آدھ اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے گرہ سل آدھ حضرت نوح علیہ السلام کے نسل سے ایک شخص تھا جو نوح کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھا اس نے جنوب کے علاقوں میں سہونت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم آدھ بنی تاریخ انسانی میں قوم آدھ عظیم و طاقتور لوگوں میں سے سر فہرست ہیں یہ لوگ نہایتی لمبے زور آور اور مضبوط ہوتے تھے ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و کامت بے مثال تھی وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھار پھینکتے تھے مورخین کے مطابق وہ اونچی اونچی پہاڑوں کو کٹ کر آلیشان محل بنانے کا فن جانتے تھے جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی اور آدھ اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے معاشی طور پر قوم آدھ بہت ہی خوشحال تھے ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور ذریعی طور پر ان کے علاقے کسی خزانے پہ کم نہ تھا اس قوم کے لوگ چونکہ پوی حکل اور طاقتور تھے لہٰذا باہری دشمنوں سے بھی انہیں کوئی خطرہ نہ تھا اور اطراف کے علاقوں میں رہنے والے اقوام بھی ان کے زیر دست تھے قوم آدھ کے آثار دو ہزار سال قبل مسیح سے ایک صدی کی اسوی تک ملتے ہیں اللہ نے قوم آدھ کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا مگر طاقت و حاتمیت کے نشے میں چور یہ قوم غروع و وفلت میں مست ہو گئے اور زمین میں فساد مچانے لگے متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنے قوم کے سردار چن لیے بدھ پرستی سمیت بڑی بڑی گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے ابو اجداد کے تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ کے ذات کے انگاڑی ہو گئے لہٰذا الہی قانون کے مطابق اس سرکس اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا اور ان میں سے ہی ایک شریف النفس اور اللہ کے بندے حضرت حود علیہ السلام کو نبی چنا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دیں اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرائیں اللہ نے قرآن مجید میں قوم آٹھ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور حود علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لئے ایک امانتدار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں اور فرمایا اے میری قوم تم سب اللہ کی عبالت کرو کیونکہ تمہارے لئے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور تم لوگ یہ جو بدھ پرستی کر رہے ہو یہ نہ کوئی خدای قانون ہیں اور نہ ہی کوئی اکلمندی کی بات یہ تو صرف تم نے اپنی طرف فگڑ لیا ہے قوم آٹھ نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ اجداد عبادت کیا کرتے تھے قوم آٹھ نے کہا اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذابِ الٰہی لاکر بتاؤ حضرتِ حود علیہ السلام نے کہا اب تو یہ تیہ ہو گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کہرِ الٰہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے لہٰذا اللہ کے حکم سے ایک تیز و تند طوفان قومِ آدھ کی طرف بھیج دی گئی یہ ریت کی طوفان ساکھ دنوں تک مسلسل چلتی رہی اور ان کی بلند پرین امارتوں کو زمیں بوس کر دیا ہزاروں سالوں سے بسے وہ عالشان قوم خاکستر ہو گئی اور اس عذاب سے فرف حضرت حود علیہ السلام سمیت آپ پر ایمان لانے والے مجات پائیں اور پوری قوم ایک جھٹکے میں تاریخ سے مسک ہو گئی موسیقی